ہیلو ایپریوان گوڈ مومننگ بیلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل بیلکم بیک ٹو مائی بلوگ ایڈیو کیسے ہیں آپ سب ہی ایڈیوٹر دیم اچھے ہوں گے بڑیا ہوں گے تو فرینڈس آج مطلب کی میں نے اپنی بلوگ کی شروع شروعات کر دی ہے ایک نیو دن کے ساتھ تو ادھر یہ صبح کے کچھ برطن ہو گئے تھے تو میں نے کہا چلو انہیں شاپ کر دیتی ہوں اور فرینڈس آپ سب بھی بتائیے آپ سب کیسے ہیں بڑیا ہیں کی نہیں ہیں پلیس کمنڈ ووکس میں جب رو بتائیے گا تو ادھر انہوں فرینڈس انہیں کچھ برطن ہو گئے رہے ہیں تو میں ان کو صاف کرے لے رہی ہوں تو فرینڈس مطلب سڑیوں کی ٹائم میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ برطن ماندنے کے اچھا ہوتی ہے کیونکہ بہت زیادہ مطلب بھی ٹھنڈا پانی ہو جاتا ہے اور بلکل بھی اچھا نہیں کرتی ہے کہ برطنوں کو صاف کیا جائے بڑنا مطلب کی ہوتا ہے کیا ہے کرنا تو پڑے گا ہی نا کیونکہ اپنی گرستی تو اس طریقے سے ہی چلے گی ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ مطلب کی نہ کیا جائے گرمی ہو شردی ہو کوئی بھی موسم ہو اور کتنی بھی پریشانی کیوں نہ آ جائے مطلب کی ٹھنڈ ہو یا گرمی ہو کام تو کرنا ہی ہے مطلب بھی پانی اتنا جاندہ ٹھنڈا تھا آیا بھی نہیں تھا اور نہ ہی لائٹ تھی تو مطلب میں نے ٹھنڈے پانی سے برطن مانج لیا ہے پانی کو میں نے بھر کے رکھ دیا ہے ڈھکا رکھ دیا ہے ادھر یہ ملٹن ہے اس میں بھی ٹھنڈا پانی تھا تو تھوڑا سا ہی پانی تھا اولی پینے کے لیے اس کو بھی میں نے بھر لیا ہے کیونکہ ٹھنڈا پانی نہیں پیا جاتا سردیوں کے اندر تو ابھی لائٹ آئی ہے اور تاجہ پانی مجھے مل گیا ہے تو میں نے سارا پانی برطن دھولنے کے بعد بھر کے رکھ دیا ہے اور صبح میں نہ ہی تھی گیس پہ میں نے پانی گرم کر لیا تھا تب میں نہ ہا لی تھی پانی رکھا ہوا تھا کیونکہ ٹھنڈے پانی سے تو نہیں نہ پائیں گے برطنہ کیا کریں ٹھنڈے پانی سے کام بھی تو کرنا ہوتا ہے جیسے کپڑے دھولنا برطن دھولنا تو بہت زیادہ دکت ہو جاتی ہے سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے کام کرنے میں تو نہاں تو بلکل بھی نہیں سکتے ملکہ ہم کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی ہے اور ادھر اتنا ملکہ ٹھنڈا پانی ہو جاتا ٹنکی کا ٹھنڈا پانی اتنا جاتا ہے اور جیسے یہ کھلے میں رکھا ہوا ہے تل پال کے نیچے تو وہ بھی ملکہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بھی اتنی دوپ تو کوئی نکل نہیں رہی ہے اور پورے پورے دن تو ملکہ بھی سورج کے دشن نہیں ہو رہے ہیں تو ملکہ اسی کارن سے بہت زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے پانی وہ بہت زیادہ دکت ہوتی ہے ٹھنڈے پانی سے کام کرنے میں اور یہاں پہ یہ سکتا بھی نہیں ہے ملکہ بھی سارا سارا دن ہو جاتا ہے اس کو جھاڑتے ہوئے ملکہ برطن ساف گیا ہے ادھر پانی ہو گیا ہے اگر کچھ بھی سبجی وغیرے دھلی تو ادھر پانی ہو گیا اور ادھر پانی بھرائی رہتا ہے سارا پانی اسی طریقے سے جھاڑ کے نکالنا پڑتا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے ملکہ بریشانی تو بہت زیادہ ہے برطن ہاں کسی نہ کسی طریقے سے اپنا گزر ہو رہا ہے کر رہے ہیں کام اب آ جاتی ہوں ملکہ برطن میں دھلی تھی اس کو رکھ دیتی ہوں فیر میں کو کچھن وغیرے بھی ساف کرنا ہے پہلے میں آئی وارلو لائٹ چلا لیتی ہوں کچھن کی تو اب مجھے ملکہ برطن بھی ساف کرنے ہیں ساری بوچھا بھی لگانا برطن برطن ساف کر لی ہیں ساری میں سمیس ٹیک ہوگی بھول لی میں تو میں یہ برطن لگا دیتی ہوں تو فرینڈ سر ملکہ برطن سا گرم پانی کر لو تو برطنوں کو ساف کرو تو برطن ساف ہو جاتے ہیں چکناٹ وغیرے ہوتی ہے برطنوں بھی بلکل ہٹ جاتی ہے اور ٹھنڈے پانی سے مانجھو تو ملکہ بھی بہت جا دا کتنا بھی رگڑ لو کتنا بھی سابون لگا لو بس کہیں نہ کہیں چکناٹ ارنا وہ لگی رہ جاتی ہے جیسے گھی ہو گیا ہے تو وہ تھالی میں چپکا رہ جائے گا تو جب تک مطلب کہ اس کو رگڑ کے نہیں مانجھے پہلے کیا تھا ریک مٹی سے برطن مانجھ لیتے تھے جو چولے میں ریک ہو جاتی ہے اس کے اندر سرپ ملا کے برطنوں کو رگڑ دیا کرتے تھے تو مطلب کہ ریک کے قارن جتنا بھی مطلب کہ اس میں طاقت لگ کے برطن منجھتے تھے وہ اس میں چمک بھی رہتی تھی وہ ساف بھی ہو جاتا تھا جتنا بھی کچھ لگا ہو تھا وہ ساف ہو جاتا تھا اس ٹائم ہم تھنڈے پانی سے ہی برطنوں کو دھولا کرتے تھے کیونکہ گرم پانی کی کوئی شبتہ نہیں تھی نہیں تو لائٹ آتی تھی اور نہیں تو مطلب گرم پانی ملتا تھا جو کچھ ہوتا تھا مطلب چولے پہ کر لو گرم یا پھر تھنڈے پانی سے اپنا گزر کر لو تو بھئی ہے نا چولے پہ نا بس نہانے کی لائق تو پانی مل جاتا ورنہ سارا پانی ہے جیسے تھنڈے پانی سے ہی اور نل ہیڈ پم بھلا نل تھا اس ٹائم بہت زیادہ مطلب کی دکت ہوتی تھی پانی کھیچتے تھے کر پاتا تھا اور اتنا ہی پانی مطلب نہانے کھانا پینے کے لئے بس اتنا ہی پانی یہ سمجھ لیے یا آٹھ دس بھلٹی مسکل سے ہو پاتا تھا اتنا ہی پانی مطلب کی مسکل سے گزر ہو پاتی تھی بہت زیادہ پریشانی ہوتی تھی پھر مطلب ایسا ہوا کہ کچھ دنوں بعد ہمارے گھر پہ یہ سمر کی بوریگ وغیر ہو گئی پھر سمر مطلب لگ گئی ہمارے یہاں پر اور اب بجلی ہے کیونکہ پہلے بجلی بھی نہیں تھی تو سمر کا کیا کام تھا جب بجلی نہیں ہے تو سمر کیا کیا کام سمر کئی سے چلے گی جب بجلی ہوگی تب تو چلے گی تو اللہ اب اتنی اچھی سادن ہو گیا ہے دس پندرہ سالوں کے اندر اللہ کی بجلی بہت اچھی طریقے سے ہمیں ملی ہے بہت اچھا سادن ہوا ہے بجلی کا تو بجلی بھی بھاگوالوں کے لیے دھنیواد کیونکہ بہت اچھی طریقے سے بجلی دے رہی ہے تو کبھی کبھی کٹوتی ہو جاتی ہے بٹ اتنا تو ہے مجھے کم سے کم ہمیں پانی تو مل رہا ہے اس کے قرآن سے اس لئے ہمیں کچھ زیادہ دکت نہیں ہے نہیں تو بہت زیادہ دکت ہو جاتی تھی ان دنوں تو بہت زیادہ ہوتی تھی گرمیوں میں بھی ہوتی تھی بٹ اتنی نہیں جتی کی شرطیوں میں ہوتی ہے نہیں ہمیں اتنی لکڑیاں ملتی ہے اندن ملتا تھا چھو ہم پانی گرم کر لے نانے دونے کے لیے کپڑے دونے کے لیے اب تاجے پانی سے کپڑے بھی دھولو لائٹ سمیہ پہ ہے تاجے پانی سے کپڑے دھول لیتے ہیں نہاں بھی لیتے ہیں اور جب لائٹ سمیہ دو دل میں جتنی ہوئے بس تھوڑے ہوتی کپڑے دھولتے رہتے ہیں اور اوڈ کر ویسے بھی کوہرہ ہوتا تو میں زیادہ کپڑے دھولتی نہیں تو ادھر میں نے کام کر لیا آپ سے باتے کرتے ہوئے تو یہ کپڑے ہیں میں بھی چھت پے ڈالاتی ہوں یہ ساڑی وغیرے رکھی تھی میری صبح نائی تھی میں تو میرے دھول کے رکھ دی تھی بیٹر میں ڈال نہیں پھائی تو میں آگی ہوں چھت پے اپنے لے کے اسکو تو اس کو سوکنے کے لئے میں ڈال دیتی ہوں تو اس طریقے سے میں دیوال پر اس لئے ڈال دی ہوں کیونکہ سامنے کے سورج نکلتی ہے تو دھوٹ لگتی ہے کچھ ہوا بگری چلی تو دھر لگ جاتی ہے تو اس لئے میں اس کو ڈال دی دی ہوں میں یہ ساڑی مطلعہ مطلعہ اولٹ پلٹ ہو گئی تھی تو میں اولٹی کر کر ڈال نی تھی بٹنا میں بار بار کر رہی تھی اور سیدھی تو یہ سیدھی تھی پر اولٹی میں نے کر لی پھر میں نے اولٹی گئی پھر اس کو سیدھا کر لیا اس طریقے سے مجھے باندھا ہے نا اس کے اوپر میں کلسام کو ڈال گی تھی کیونکہ یہ سوکے نہیں تھے گیلے تھے کپڑے تو اس لئے میں اس کو ادھر ہی پسار گئی تو یہ مطلب کہ آج کل سادھی بھی آ زیادہ چل رہے ہیں نا تو یہ کپڑے بھی زیادہ ہو رہے ہیں اس جگہ سے مطلب بہت زیادہ کپڑے ہو جاتے ہیں ایک تو وہ ڈیلی وز ہے وہ فیر پارٹی والے ہو جاتے ہیں ان کو بھی مطلب بھی ڈبل ڈبل سارے کپڑے ہیں تو میں چلتی ہوں میں نیچے کیونکہ یہاں کا کام ختم ہو گیا ہے اس سے پہلے نیچے جانے سے پہلے میں نے کہا چلو ایک بار ادھر یہ کپڑے ہیں ان کھاٹ پہ مطلب وہ ہجوینڈ سوئے تھے ادھر تو میں ایک بار اس کو گھری کر کے رکھ دیتی ہوں تو اس کو میں نے ادھر گھری کر کے رکھ دیا ہے کیونکہ بندر وغیرے آئے ہیں یہ نا بلی بندہ مطلب کہ آتے ہی رہتے ہیں تو وہ مطلب اس کی اوپر بیٹھ جائیں کپڑے اوپے خراب کرتے ہیں اس لیے میں نے ان کو گھری کر کے رکھ دیا ہے کیونکہ پہلے ایسا وہ کر چکے ہیں میں نے رکھے نہیں تھے گھری کر کے اس لیے وہ خراب کر کے تھے ان کو تو اس کے قرآن سے میں نے اس کو گھری کر کے رکھ دیا ہے کچھ کوپی کتاب بغیرے تھی بک بغیرے اس کو میں سیٹل کرے دیتی ہوں ٹھیک کرے دیتی ہوں سامنے الواری میں بک تو لگ گئی ہے بٹنا پردہ نہیں لگا ہے کیونکہ کیل نہیں ہے ابھی میں پاس کیل مل جائے گی تو میں اس کے بعد لگا دوں گی پردے ادھر پردے ہیں، پردے ہی لگنا متھی میٹھیں تو آ گئی ہوں میں میٹھ انگیچہ کیونکہ میں مہتھی بناانے یا رہی ہوں تو یہ دیکھ لیچی ہے ادھر میں نے مہتھ کو دھول لیا ہے کٹ کے میں نے دھول کے اور ر Joey کرتے ہیں اس کا پانی میں نچڑ گیا ہے یہ آپ کو یہ دکھاتی ہوں میں نے اس کو دھولیا تھا اور تسلے میں رکھ گئی تھا میرے تو یہ دھول گیا یا بیمونڈیا تھا میں اس سامنے کے اندر femur ہری میرچ میں نے دھل کے لیا ہے تو مجھے اب اس کو کٹنا ہے کیونکہ میں بنا رہی ہوں پرانٹھے تو اب مجھے کرنا کیا ہے ان سب کو کٹ کے اور مجھے کوچلنا ہے تو میں اس کو موسلی سے کچل لوں گے جو ہمام دستا کی کھل لڑکی موسلی ہوتی ہے موسلی سے موسلی سے ہی میں اس کو پیسے لے رہی ہوں مکسی کے جار کھراب ہے جب ان کو بولا تھا ٹھیک کرا کے لیا ہوں باٹھو ٹھیک کرا کر نہیں لے کر آئے تو کیا کریں اس طریقے سے اپنے ہاتھوں سے ہی کام کرنا پڑے گا تو ادھر میں نے میرچی کار لی ہے کیونکہ میرچی کارنے والا کٹر وہ بھی ٹوٹ چکا ہے تو آپ کو دکھاتیوں ایک بار یہ دیکھ لیجئے میرچی ہیں وہ جدہ تیکی ہیں اور میتھی بھی اپنی آندھولی ہوئی کٹی ہوئی رکھی ہے تو میں امیسا نام میتھی کے پرانٹھے مناتیوں نا تو اس کے اندر ہری میرچ اور لے سن کچڑ لکے میں ڈالتی ہوں اس کے اندر بہت ہی زیادہ ٹیسٹ آتا ہے دوستو آپ بھی ایک بار جرور ٹرائی کر کے دیکھنا ہم نے گئے بہت زیادہ ٹیسٹ فور لگتے ہیں پرانٹھے اس کے تو یہ جو میں نے لیسون چھیلا ہوا ہے اور میرچ کٹری ہوئی ہے اس کو میں ایک بار اس طریقے سے کچڑ لے رہی ہوں آپ کو بھی اگر آپ بڑھا ہونا ہے تو اسی طریقے سے کچڑ لینا اس کو یا پھر باری کٹ کر کے ڈال لینا اگر باری کٹ کر کے ڈال ہوگے تو وہ نکلتی ہے بار پرانٹھوں میں سے بھیلنے کے بعد اگر اس طریقے سے ڈال ہوگے تو آنٹے کے اندر چپک جاتی ہے وہ مہین مطلب کی ادم سے دردرہ اس کا پیشٹ بن جاتا ہے اس لئے میں اس کو نہیں ڈالتی میں اسی طریقے سے رکھتی ہوں آنٹا میں نے چھال لیا ہے اسی میتی والی پرانٹھ کے اندر چھال لیا ہے تھنڈے پانی سے میں نے آپ کو بولا مطلب کی تھنڈے پانی سے کچھ کام نہیں ہوتا ہے ادر آنٹا بھی نہیں گدھے گا تھنڈے پانی سکتم ٹائٹ ہو جائے گا اس لئے میں نے مسین لگا رکھی تھی اس میں ہلکا سا گنگونا پانی ہے لائٹ چلی گئی تھی بٹا بھی گنگونا پانی ہے اس میں ہلکا مشاہ نہیں ہے تو میں نے اس کو نکال لیا ہے پانی کو اسی قنگو میں پانی سے آنٹا لگاؤں گا اور میں نے یہ نون مرچوں میں پیا تھے جو آپ کو نون مرچ میں اس کے اندر ملا دی رہی ہوں تھا یہ نمک میرچ میں اس اس دن پیسا تھا یہ اور یہ میتھی کو میں نے اسی اندر آنٹے کے اندر ملا لیا ہے ملات میں اس کو ملاتا ہوں اس میں کوئی آل یہاں میں نہیں ڈالا ہے میں ہاں ہاں صبح بیہرے تھا میں اس نمک آ� Hunter لوگا رجح میں تھیشویں ہیں آپ کے سامنے بنایا ہے اب میں اس کو آنٹا بنا لوں گی بیٹا ہی تر آ گیا ہے کہ پرانٹھے ہو گئے دودھ لینے جا رہا ہوں پہلے لئے تو دودھ لے کے آ اس کے بعد پرانٹھے ہو جائیں گے تب تو آ جانا تو وہ یہی انتظار میں لگا تھا کہ چائے بن گی ہے بٹڑنا پرانٹھے کیوں نہیں ہوئے تو میں نے کی بہی یہ نا پہلے سکر تو دودھ لینے جائے گا جب تک پرانٹھے بھی ہو جائیں گے تب تو دودھ لینے کے لئے جا تو دودھ لینے کے لئے ادھر آنٹھا وغیرے لگیا ہے چائے بھی میری بنی رکھی ہوئی ہے میں نے ناروم کے اندر رکھائی تھی بنا کے اس کو چھان کر اب مجھے کرنے ہیں بیل لیں ادھر پرانٹھے تو میں نے ابھی کچھن کا گیٹ لگا لیا بلکل بھی مطلب کی اس میں سردی نہیں لگتی کچھن کے اندر ٹھنڈ نہیں آتی ہے ہوا آتی ہے وہ بھی کھڑکی سے آتی ہے تو میں نے ابھی گیٹ لگا لیا ہے کیونکہ سردی لگتی ہے ہوا آتی ہے نا تو سردی لگتی ہے اگر گیٹ بند ہو جاتا تو نہ گیٹ کی ہیٹ اتنی ہو جاتی ہے اس میں کہ بلکل بھی گرمی سردی نہیں لگے گی سوری سب سے پہلے میں نے اس طریقے کی لوئی لیا ہے اس کو اس طریقے سے بیل لیا ہے میں آپ جاؤ تو تکونے پرانٹھے کر سکتے ہیں یا پھر گول کر سکتے ہیں میں نے یہ چھوٹی سی روٹی بیل کہ اس میں اوئل لگایا اوئل لگا کے اس کتکونے پرانٹھا بنا کے سنک لیا آجائیے پرانٹھا بن چکا ہے میں اپنے بیٹے کو دیا ہی وہ چائے پی لے گا اور پھر مطلب کی ادھر آ گیا ہے کہ پرانٹھا میرا ختم ہو گیا ہے تو میں نے کہی چل میں سکتی ہوں اور کیونکہ وہ اپنا پاپا کیلئی بھی لے کے گیا تو ایک پرانٹھا سکھاتا ہے ادھر دو دو لوگ بیٹھ گئے ہیں تو مطلب کی وہ جلدی ختم ہو رہا مجھے ادھر جلدی جلدی کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ جب دو لوگ دو تھی لوگ یہ کھٹے کھانے بیٹھ جانے پرانٹھا یہ ہو تو آپ کو پتہ ہے ایک ایک ٹکڑے میں بٹ جاتا ہے تو اسی لیے میں ادھر جلدی جلدی اب اسے کے لئے پرانٹھے گیس کے فلیم میں نے فول کر دیا ہے تب ابھی میرا ہے بھاری ہے تو اس کے بعد وہ جلدی سے ٹھنڈانی ہوتا ہے اور جلدی پرانٹھے بن جاتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے پرانٹھے جلدی بنتے ہیں تو اسی طریقے سے میں سارے پرانٹھوں کو بیل دوں گی اور لنچ باکس میں بھی پیک کر دوں گی اور ہجوڑن ہیں جو کھاپی کے چلے جائیں گے اور کہیں گے تو ان کو پیک کر دوں گی کیونکہ آسام کو سب لوگ جائیں گے پارٹی میں تو اس لیے ہلکا ہی کھانا بنایا ہے انہوں نے بول دیا تھا میں تھی کے پرانٹھے بنا دینا جو ایک ایک دو دو چائز سے کھا لیں گے بس only رسام کورنا پارٹی ہے بٹ میں نہیں جاتی ہوں کسی بھی پارٹنگ میں کیونکہ یہ میرے لیے کوئی سادھن نہیں ہے بہت دور ہے مطلب کی سیٹی میرے گاؤں سے تو میں گاؤں میں رہ جاتی ہوں اور سب لوگ مطلب کی جو بزار جاتے ہیں پڑھنے کے لیے ان کو ان کو مل جاتی ہے اور وڈ میں رہ جاتی ہوں تو اسی لیے میں ابھی کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں میرا تو مطلب کی چائے پارٹے کھال انہوں نے بس اسی سے کام ہو جائے گا سام کو دیکھا جائے گا تو اب کر لیتے ہیں اپنے کچھن کی صفائی تو فرینڈز اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر وزیٹ کر رہے ہیں پہلی بار آئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا لائک کمنٹ کرنا مت بولیے گا یہیں کٹیو بلوگ کی اینڈنگ ملیں گے نیکس بلوگ میں جیشی رہ دے